ایک مطلع اور ایک شیر سے آغاز کرتی ہوں فقط ہے بلبلے آب آدمی کا وجود فقط ہے بلبلے آب آدمی کا وجود اجل کے رحم و کرم پر ہے زندگی کا وجود فقط ہے بلبلے آب آدمی کا وجود اجل کے رحم و کرم پر ہے زندگی کا وجود اور وہ ایک چراغ جو جلتا ہے روشنی کے لیے وہ ایک چراغ جو جلتا ہے روشنی کے لیے وہ ایک چراغ جو جلتا ہے روشنی کے لیے اسی کے زیر تحفظ ہے تیرگی کا وجود بہت شکریہ اسی کے زیر تحفظ ہے تیرگی کا وجود اور ایک تازہ غزل کے چند اشار پیش کرتے ہوں دور تک پھیل گئی سب کی زبان تک پہنچی دور تک پھیل گئی سب کی زبان تک پہنچی بات تب جا کے میرے وہموں گمہ تک پہنچی بہت شکریہ دور تک پھیل گئی سب کی زبان تک پہنچی بات تب جا کے میرے وہموں گمہ تک پہنچی اور خاک جب خاک سے ٹکرائی تو ایک شور اٹھا خاک جب خاک سے ٹکرائی تو ایک شور اٹھا خاک جب خاک سے ٹکرائی تو ایک شور اٹھا جان جب جان سے گزری تو اما تک پہنچی بہت شکریہ جان جب جان سے گزری تو اما تک پہنچی اور یہ شیر بھی دیکھیں کہ پیاس نے مجھ کو تو بس مار ہی ڈالا تھا مگر پیاس نے مجھ کو تو بس مار ہی ڈالا تھا مگر کشش زیست میری آب روان تک پہنچی کشش زیست میری آب روان تک پہنچی اور دھڑکنوں میں تیری آمد سے وہ جھنکار ہوئی دھڑکنوں میں تیری آمد سے وہ جھنکار ہوئی لب کھلے بھی نہیں اور بات بیان تک پہنچی بہت شکریہ لب کھلے بھی نہیں اور بات بیان تک پہنچی اور میری آنکھوں سے میرے خواب چرانے والا میری آنکھوں سے میرے خواب چرانے والا پوچھتا ہے کہ میری نیند کہاں تک پہنچی بہت شکریہ میری آنکھوں سے میری خواب چرانے والا میری آنکھوں سے میری خواب چرانے والا پوچھتا ہے کہ میری نیند کہاں تک پہنچی اور مقتہ پیش کرتی ہوں کوئی تو شیعت ہی علینا جو ان آنکھوں سے چلی بہت شکریہ کوئی تو شیعت ہی علینا جو ان آنکھوں سے چلی دل میں پیوست ہوئی اور رگے جاں تک پہنچی بہت شکریہ سب کی زباں تک پہنچی بات تب جا کے میرے وہموں گمہ تک پہنچی بہت شکریہ اور یہ غزل کی چند اشارہ پیش کر دیتی ہوں اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ کیا بات ہے اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے ہی کرداروں کے بیچ بہت شکریہ اجنبی سا ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے ہی کرداروں کے بیچ پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہواسی جا بجا کیا بات ہے پھر رہی ہوں بے سبب پاگل ہواسی جا بجا دھند میں لپٹے ہوئے خاموش کحساروں کے بیچ بہت خوب بہت شکریہ دھند میں لپٹے ہوئے خاموش کحساروں کے بیچ اور اس حسارے خاک کو جب توڑ کر نکلوں گی میں واہ اس حسارے خاک کو جب توڑ کر نکلوں گی میں ڈھونتے رہ جاؤگے تم مجھ کو دیواروں کے بیچ بہ بہ شکریہ ڈھونتے رہ جاؤگے تم مجھ کو دیواروں کے بیچ اور یہ شیر بھی دیکھیں کہ شکل یہ بہتر ہے لیکن پختگی کے واسطے شکل یہ بہتر ہے لیکن پختگی کے واسطے آؤ مٹی کو رکھیں کچھ دیر انگاروں کے بیچ بہ بہتر شکریہ آؤ مٹی کو رکھیں کچھ دیر انگاروں کے بیچ اور کچھ کڑے ٹکراؤ دے جاتے ہیں اکثر روشنی کچھ کڑے ٹکراؤ دے جاتے ہیں اکثر روشنی جو چمک اٹھتی ہے کوئی برق تلواروں کے بیچ جو چمک اٹھتی ہے کوئی برق تلواروں کے بیچ اج نبیسہ ایک ستارہ ہوں میں سیاروں کے بیچ ایک جدہ کردار ہوں اپنے ہی کرداروں کے بیچ بہتر شکریہ کیا کہنے ہیں